تصویریں دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جس حالت میں یہ کاروں کے پھرکچے اڑے یہ کتنا بھینکر سڑک حادثہ رہا ہوگا تینوں وہاں کی کیا رفتار رہی ہوگی جو اتنی پوری طرح سے شتگرس ہوئے پڑے ہیں یا تک کہ ایک کار کے تو پہیہ ہی کار سے الگ ہو کر اور دوسری کار کی حالت دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کی کاروں کے رفتار کیا رہی ہوگی لاپروائی اور چک کے چلتے لوگ کس طرح سے اپنی جان جوکی میں ڈال کر وان سڑک پر چلا رہی ہے یہ تصویریں جیلہ اتری سیویل لائن ویدان سبا میٹرو سیشن کے سامنے کی ہے بدھوار قریب تین بچ کر چون منٹ پر یہ حاصل ہوا پولیس کے امسار فور فکوکار جو کی جس میں چار لوگ سوار تھے جو کی آئی پی کالیج کے طرف جا رہے تھے پیدان سبا میٹرو سیشن کے سامنے تھے جیسے ہی کار چالا گروپی لاپروائی کے چلتے کٹ کیا تو ایک ہونڈا امیز کار اور صرف تیزائر کی جوہردہ ٹکر ہوگی پردیک سرشیوں کے انسار ٹکر اتنی جوہردست تھی کی ایک دھماکے جیسی آواز آئی گاڑی رونگ سیڈ آئی ہے کتنے گاڑیاں تھے کون سی گاڑی رونگ سیڈ آ رہی تھی جو سلو گاڑی کی گاڑی ہے نا جو رونگ سیڈ آئی تھی اور کیاڑ میں لگی ہے کیاڑ میں لگی ہے آتے ہوتا ہے کیاڑ میں چار جن تھے درائیبر کی بہت گندی آلت ہے اور جو کاری میں تین جن اور سے تینوں میں سے ایک سیریس کنڈیشن ہے اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے دیڈیز کا ایسا ہوا ہے ایک گاڑی رونگ سیڈ جا رہی تھی سالی ساڑتیس گاڑی نمبر ہے شاہد اس نے کس گاڑی کو بائک والی گاڑی کو اولا ہے اس نے بریک مار دی اور وہ گاڑی دوسری گاڑی میں گاڑ کے ٹکرائی جس میں کا ڈرائیبر اور بہت زیادہ سیڈیش ہے اور لڑکی ہے اس کو بھی چوٹ لگی ہے جو اس گاڑی کا ڈرائیبر جس کی گلتی ہے اس کو بھی خاصی چوٹ ہے سب کو ہسپیٹل لے کے جائے کتن گاڑیاں ٹکرائی آپ تین گاڑیاں ٹکرائی ہیں تین گاڑیاں ٹکرائی ہیں جبکہ ہونڈا امیس پہ چالک گھائل ہے جانکری کے انزال فورڈ فیگوکار بھکتہ نام کا ویکسی جھلا رہا تھا جس میں تین لوگ اور سوار تھے آورپی بھکتہ کو پلیس نے حراست میں لے لیا اور معاملی روپ سے گھائل ہے جبکہ تین لوگ فورڈ فیگوکار میں سوار لوگ فرار ہیں چالک ایشورتنگ گھائل ہوا ہے جسے ٹراما سینٹر میں شفت کر دیا گیا ہے جبکہ راجیشری یادف نام کی مہیلہ جس کی عمر 48 سڑک آتے میں موت ہو گئی تھی جبکہ دیپتی یادف کو معمولی ہوچے آئی ہیں تیسا صرف کار میں سوار سونو جو کی اتر پردیش کا رہنے والا ہے جو کی سوست ہے بیراز پلیس ماملے کو درچ کر تریڈی سونو کے بیان کے ادھار پر کاروائی میں جھوٹ گئے ہیں اور ماملے کی جائج پتہ شروع کر دی ہے آورپی جلدی پلیس کی گرفت میں ہوں گے ٹوڈر پلیس دلی سہراتیش خاند کی ریپورٹ